محمد اشفاق اس شخصیت سے یعنی وہ شخص جس نے سانحہ موٹروے کی حادثے کی ون فائف پر کال کی تھی خالد مسود اس کے حوالے سے بے بنیاد قسم کی باتیں سابر شاکر کے شو میں کی گئی ہیں میری چند لمحے پہلے ان سے بات ہوئی انہوں نے کیا جواب دیا سابر شاکر کے ان باتوں کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن پہلے ذکر کر لیں میاں نوازشف صاحب کی آج جو زمانت تھی وہ پہلے سے کینسل تھی ان کی سے جو استعداد ہی وہ مسترد کر دی گئی ہے اور اب انہیں ملک میں آنے کے حوالے سے جو ہے وہ ظاہر سختی کا سامنا ہے لیکن اس تمام صورتحال پر آج میں سن رہا تھا جناب ہمارے پروفیسر صاحب ناروال سے تعلق رکھنے والے جناب احسن اقبال صاحب وہ فرما یہ رہے تھے کہ ملک کا وزیراعظم جب یہ کہتا ہے کہ ہمیں اطلاعات مل رہی تھیں کہ میاں نوازشف شدید بیمار ہیں اور چند دن کے مہمان ہیں اور ہم نے سوچا کہ اس کو باہر بھیجوا دیں تاکہ مدہ ہم پر نہ پڑ سکے عمران خان کے اس بیان کے حوالے سے جناب احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ملک کا وزیراعظم گھٹیا اور صفاقانہ اور بزدلانہ اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کر رہے تھے ان کے عمران خان کے اس بیان کے حوالے سے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جناب احسن اقبال صاحب جب میاں نوازشف صاحب مبینہ طور پر اپنے پلیٹ لیس اوپر نیچر لے کر جا رہے تھے اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے کہ میاں نوازشف کو اگر کچھ ہوا تو ہم عمران خان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں گے ساری قوم جانتی ہے کہ میاں صاحب کتنے بیمار ہیں کتنے نہیں ہیں بلکہ خود آپ مسلم لیگ نواز کے ورکر سے پوچھ لیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے یہ غلط کیا ان کو ہاسپٹل میں جانا چاہیے تھا اب یہ بدنامی کا باعث بن رہا ہے تو بہرحال مسلم لیگ کو پسند کرنے والے مسلم لیگ کے لیے اپنی جان مال اور ہر طرح کی قربانی دینے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب ایک ڈیل کے تحت اور ایک سیٹلمنٹ کے تحت گئے تھے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نوازشف اس حد تک بیمار نہیں تھے جتنا بتایا گیا تھا اور اس جھوٹ اور بے بنیاد بات پہ آپ ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے حوالے سے عمران خان نے غلط باتیں کی ہیں کل شباز شریف صاحب جب پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران فرما رہے تھے کہ بہت بڑا ظلم تاریخ کا اتنا بڑا ظلم کبھی نہیں ہوا جو سی سی پیو کے بیان کے حوالے سے ہوا تھا تو اسی لمحے میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا جب معصوم بچی زینب کے والد کے ساتھ پریس کانفرنس کے دوران شباز شریف صاحب اور رانا سناولہ صاحب کس طرح کا رویہ ان کے ساتھ رکھے ہوئے تھے وہ ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا اور آپ کے یہ درد مندانہ خطاب بھی سن رہا تھا تو مجھے یہ لگتا تھا بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ پاکستان کی پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہماری سیاست سیاست سے نکل کے منافقت کے اندر داخل ہو چکی ہے بلکہ منافقت کے بھی گھٹیا ترین درجے پر جا چکی ہے اب ذکر کر لیں اب چند لمحے پہلے جناب صاحب شاکر صاحب اپنے پروگرام داریپورٹرز میں اپنے مقامی جو ریپورٹر ہے اس کو بٹھا کر ذکر کر رہے تھے سانہہ موٹر وے کے حوالے سے جس نوجوان نے کال کر کے لوگوں کو بتایا انتظامیاں کو پولیس کو بتایا خالد مسعود نے کہ فلان واقعہ فلان جگہ پہ اس طرح سے ہو رہا ہے ان کے متعلق کے جناب صاحب شاکر صاحب ان کے ریپورٹر یہ کہہ رہے تھے کہ خالد مسعود صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے آنے والی نسلوں کو یہ کہوں گا کہ کبھی ون فائیو پیکال نہ کرنا ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی پولیس کے ساتھ بھی تلخ کلامی ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب خالد مسعود صاحب نے کہا کہ مجھے شناک پریڈ کا حصہ بنایا جا رہا ہے میں اس شناک پریڈ کا حصہ نہیں بنوں گا اور اسی بات کو لے کر تلخ کلامی ہوئی اور صاحب شاکر صاحب نے مزید اس میں انیالیسز یہ دیا کہ جب وہ 110 کی سپیڈ پر جا رہے تھے اور انہوں نے جس شخص کو دیکھا اس کو کس طرح سے وہ پہچانیں گے اور یہ جانبوچ کر انکوائری کے دوران ہی اس سارے کیس کو فارق کیا جائے گا تو اسی وقت میں نے اپنا فون نکالا خالد مسعود صاحب کو کال کی ان سے پوچھا کہ بتائیے کیسا رہا آج کا دن کیا ہوتا رہا تو ان کی طرف سے جو مجھے بتایا گیا وہ یہ تھا کہ آج جو کہ وزیراعظم عمران خان آئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے میرے بیان میں کچھ تاخیر ہوئی البتہ سے مجھے بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کیا جا رہا ہے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے میرے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے میں نے ان سے دورا کر پوچھا کہ کیا آپ نے کہا ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کے اپنی نسلوں کو یہ بتاؤں گا کہ کوئی ون فائف پہ ہونے والے ظلم کی اطلاع نہ کرے تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ مجھے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں ایسا ہوں یا نہیں میں اس خاندان کو بہت خوبی جانتا ہوں یہ لوگوں کی خیرخائی کے لیے سب کچھ کر گزرنے والے لوگ ہیں ان کے مطالق یہ بے بنیاد اور بزدلانا ان کا فیس دنیا کو دکھانا اور یہ تاثر پیدا کرنا کہ لوگ ون فائف پر کال ہی نہ کریں انتہائی نامراسف ہے سینئی انترین انکر ہیں جناب صابر شاکر صاحب آپ سے کم سے کم یہ امید نہیں تھی پولیس کی نیگل جنسی پر بات کریں پولیس کی ناہلی پر بات کریں پولیس عام حالات میں یقینا یہی رویہ رکھتی ہے لوگوں کے ساتھ لیکن اس کیس میں خالد مسود صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کوئی رویہ اختیار نہیں کیا گیا تو مجھے افسوس ہے کہ اتنے ہائی پروفائل کیس کے مطالق گواہ جس نے جمع بردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کیس میں اپنا رول پلے کیا اس کے مطالق آپ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ وہ شاید گھبرا گیا ہے بڑے افسوس کی بات ہے دوستو مجودہ صورتحال میں مجھے یہی لگتا ہے کہ ہمارا میڈیا شاید آنے والے دنوں میں اپنا بقار کھوتا جائے کیونکہ ہم خبر دینے میں ہم بات کرنے میں بلکل بھی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہے دوستو مجودہ صورتحال پر آپ بھی اپنی اکرائے رکھتے ہیں اس رائے کے مطالق ضرور اگاہ کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اپنی تنہائیوں اپنی محفلوں اور اپنی دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھی گا اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں